پی ایم پیکج کے تحت جو امپلائز جو ہے وہ کشمیر میں اپنی جاب کر رہے تھے وہی آج اب یہاں پریس کلپ کے باہر جو ہے وہ پسیشن کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح یہ لوگ ان کی مانگ ہے کہ انہیں ری لوکیشن کیا جائے اور یہ تصویریں بیوٹوڑے کے مانگیں اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے انس میں ہم سے کہ ان کا کیا کہنا ہے سر دیکھئے پردشن تو پچھلے سات مہینے سے چل رہا ہے اس پہ ہمارے ال جی ساپ کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ انہوں نے ہماری جو ڈیمانڈ سے فولفل کی ہیں ہمیں ایکومڈیشنز دی ہیں ہمیں پرموشنز دی ہیں تو میں سر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ ہے ری لوکیشن کیونکہ کشمیر میں ہماری جانوں کو خطرہ اور ہماری جانیں آپ ایکومڈیشن سے یا پرموشن سے سنشت نہیں کر سکتے جن کی کلنگ وہاں پہ ہوئی وہ بھی سیکیور ایکومڈیشن میں ہی رہتے تھے سیکیور آفیس میں کام کرتے تھے جب ان کی جانیں آپ نہیں پچھا پائے تو ہماری جانیں کیسے پچھائیں گے اور فیل آپ کی ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے آپ کی گورنمنٹ ہوئی ہے آپ اپنے کاموں کو صدھاریے ہماری سیکیورٹی سنشت کر دیے تب ہمیں واپس جانے کے لئے کہیے اور ہماری سیلری جل سے جل ریلیز کر دیے کب تک کی سیلری جو ہے وہ آپ کی ابھی پڑی ہوئی دیکھیں سر مجھے لگتا ہے کہ ہر ایمپلوئی کے پچھلے دو تین مہینے سے بند ہے اور کچھ ایسے ایمپلوئیز بھی ہیں جن کے چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے سے بھی سیلریز پینڈنگ ہے شکری بات کرنے کے لئے یہ تصویریں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ جہاں وہ پردیشن کر رہے ہیں سر کیا کہیں گے آپ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دوستو سولا دن ہو گئے ہیں گورنمنٹ تک یہ آواز جانی چاہیے ان کی جو سیلریز رکی ہیں وہ سیلریز کو رویز کریں ان کی بات سنیں کوئی عدیقاری آئے ان کو تھوڑا سا دے دے کچھ سپورٹ کریں ان کو اس حساب سے بولیں کیونکہ ڈار اور خوب سے وہاں سے باقی آئے ہیں جان کا خطرہ جہاں آتا ہے خود مانی نے ال جی صاحب نکل بولا ہے کہ نبے میں کن پرستطیوں میں وہاں سے ان کو نکلنا پڑا ہے اس چیز کو یہی بولیں گے کہ کم سی کم کم سی کم ان کی بات تو سنی جائے ہیں یا تو گراؤنڈ پہ جو وہاں استطی ہے اس استطی کو یا تو دلی تک پہنچتی نہیں ہے پوری یا پہنچانی نہیں دیتے ہیں ایسی کچھ حالات ہے وہاں جو نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیری پرڈیٹر کشمیری بسورمان ایک ہو کے ایک نیا کشمیر بنائے ایسی بات ہی کیونکہ ہر وقت دیکھا گیا ہے کہ جو مینز سیکیولر جو ہے اسی سیکیولر جو اس کو بولتے ہیں اس کو ہر وقت دھرکینار کیا جاتا ہے یہ گورنمنٹ اف انڈیا کو اس کو سنیان لینا چاہیے اور جو گراؤنڈ ریپورٹوں کی جو گراؤنڈ وہاں کی اصلی ریپورٹ نہیں گیا اس کو سامنے لا کے ان کی بات سننی چاہیے ان کے پاس آنا چاہیے گورنمنٹ کے ایک فرض بنتا ہے وہ کس کے پاس جائیں گے گر میں کوئی کچھ ایسی انبل ہوتی ہے تو بڑے کس پاس ہی جاتے ہیں نا ہم تو یا مانیل جی صاحب کے پاس جائیں گے گرہ منتری کے پاس جائیں گے یا مانی پردان منتری کے پاس جائیں گے وہ کم سے کم دو سال تین سال سے بڑی ٹیمیں آ رہے ہیں بڑے منتری آ رہے ہیں کم سے کم ہمارے ان کنپوں میں بھی جائیے ان کی بات سنیے آج تک کوئی منتری بھی نہیں آیا ہے وہ تو وہاں سے بہت جمعہ کشمیر کو اس داری کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کم سے کم جو جو چھوٹی سی کمیونٹی ہے جس پہ یہ نبے سے یہ بنا ہے تیتیس سال جو کشمیر ایشو جو بنا ہے وہ تو اسی کمیونٹی کے بلبوتے پہ ہی تھا نا کم سے کم اس کمیونٹی کی تو بات تو سنیے جی جو بات کرنا نہیں تو یہ تھے جو پی ایم پیکج کے ایمپلائیز ہیں جتنے بھی یہاں پہ پرزشن کر رہے ہیں ان کا ایک کی مانگ ہے کہ انہیں ری لوکیشن کیا جائے اور ان کی جو بیتن جو کافی ٹائم سے پینڈنگ پڑا ہے اس کو ریلیز کیا جائے اور اپڈیٹ کے لئے جو رہے ہیو سٹوڈے کے ساتھ مجھے اور پنکل مہر کو دے جائے نمشکار